ہم نے لوگوں کی دکھ تکلیفوں کو دور کرنا شروع کیا برپور وقاس کے کام کرائے ہر علاقے میں کرائے بینا بھیدباؤ کے کرائے ہمارا ودھائق تھا یا نہیں تھا ہم نے سب جگہ کرائے چاہے وہ ہاسی ہو روتک ہو کرنال ہو اعلناباد ہو یا کہیں مورنی ہو کوئی بھی علاقہ ہے اعلناباد کے ساتھ ہم دور دراج کے ہوڈل اور ناغل چوجری تک کے علاقوں میں جہاں جیسی سمسیاں تھی اس کو حل کرنے کا ہم نے پرتن کیا وقاس کے کاموں میں لاکھوں کروڑ روپیہ حریانہ میں لگا کوئی ویدان سب ایسی نہیں ہے جہاں پانچ سو سات سو کروڑ کا کام نہیں ہوا ہو ہاسی کی اگر چھوٹی باتیں نہ بھی گناو دو بڑے پروجیکٹ یہ جو روتک ہاسی کی ریلوے لائن یہ بھائیو بنو ہم نے آنے کے بعد شروع کرائی اس کی مٹی بھی ہم نے ڈلوائی پیسہ بھی جمین کا ہم نے دیا اور آگے چل کر کے آگے چل کر کے یہ جو لائن ہے دلی سے ہسار یہ حریانہ کی پہلی فاسٹ ٹریک ریلوے لائن بنے گی جس کے پر ہسار سے دلی دیڑھ گھنٹے میں ماتر دلی پہنچنے کا راستہ ہی ہم بنوائیں گے بھائیو اس لیے ہاسی کا بائی پاس یہ جو پوری سڑک دلی سے ڈلوالی اس کو فور لین کروانا اور سپیڈ سے سڑک پر کام ہوا یہ آپ کے سامنے ہیں ابھی پندرہ اگست کو ہم نے ہسار کے ائرپورٹ کا اوڈھ گھاڈن کیا تھا اور اس سمیں کہا تھا کہ بہت جلدی اس کے اوپر ہوای یاترہ شروع ہو جائے گی کل ہوای یاترہ شروع ہوئی ہسار سے چنڈگر کیول سوڑہ سو چھوٹتہ روپے میں اور یہ یاترہ ہے اگر ہاسی سے یا ہسار سے چنڈگر کوئی کار لے کے جائے اس کا بھی دو زار پیا خرچ ہو جاتا ہوتا نا اب یہ یاترہ سی شروع ہوئی ہے ہوای یاترہ آگے چل کے آگے چل کے ہسار سے جموں ہسار سے دیرہ دون ہسار سے جیپور ہسار سے شملا یہ ساری بھی یاترہ اس سے ہونے والی ہیں تو بھائیو بہنو بہت بڑا ایک جس کو کہنا چیئے ہسار ائرپوٹ کے وقاس ہونے کے بعد بہت بڑی سنکھیا میں لوگوں کو روزگار یہ اس سے ملنے والا ہے کارگو یہاں بڑے گا ایمارو بڑے گا پائلٹ کی ٹریننگ یہاں ہوگی ہوتل بھی کھلیں گے باہر سے دیش اور دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے تو ایک بڑا اور دیو کے کھبو یہ ہسار اور ہانسی کا ائریا بننے والا ہے